سلام علیکم 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 شفہ مسلم مسمع اللہ سلام علیکم ریڈی ہے تو پھر آپ بتائیں ریڈی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم آج اس لیٹ وقت میں آپ کو ون پوائنٹ ایجنڈا کیلئے ہم نے بلایا ہے آج حکومت کی طرف سے ایک اعلان ہوا ہے پہل حال ہم اس اعلان کو پاکستان مسلم لیگ نواز کے ایک ترجمان کی حیثیت سے دیکھتے ہیں لیکن ہم ہر اس کے ہر بات کو سیریس لیتے ہیں عوام کے ساتھ جمہور کے ساتھ آئین اور قانون کے ساتھ بہت مزاک ہو چکا ہے اس لیے جو بھی الپاس کہیں گئے ہیں ہم نے ان کو بڑا سیریس لی لیا ہے آج جس انداز سے اعلان ہوا ہے کہ پاکستان تحریک انصاب پہ پابندی لگانے کی کوشش کی جائے گی یہ آرٹیکل سکس کے طرف رجوع کیا جائے گا ہم اس سٹیٹمنٹ کی شدید مزمت کرتے ہیں پہلے سب سے پہلے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ سٹیٹمنٹ سپریم کورٹ اب پاکستان کی ڈیسیجن کی کلم کلا خلاف ورزی ہے اور یہ کنٹیمٹ اب سپریم کورٹ ہے سپریم کورٹ نے ایک ڈیسیجن دیا جس نے پی ٹی آئی کو ریوائب کیا ہے پی ٹی آئی کو جان دی ہے پی ٹی آئی کو وہ رائٹ دیا جو ہمارا حق تھا پہلے دن سے ہم وزی کے لیے سٹرگل کر رہے تھے اس کے ساتھ صرف اور صرف ہمارے ریزر سیٹوں کو بلاگ کرنے کے لیے روکنے کے لیے یہ جان کے کہ ان کے پاس کوئی آئینی قانونی راستہ نہیں ہے تو اس قسم کا کی سٹیٹمنٹ دے دی گئی ہے سپریم کورٹ نے واضح طور پہ کہا ہے کہ یہ پی ٹی آئی کا ایک رائٹ تھا جو پی ٹی آئی کو ملائے آج کے اعلان سے یہ واضح ہے کہ موجودہ پی ڈی ایم کی حکومت اس سازش میں برابر کی شریک تھی جس نے بلہ لیا تھا بلہ نہ ہونے کے کوئی ایسے الفاظ نہیں نکالے گئے تھے جس طرح سے آج پریس کانفرنس کی گئی ہے پی ڈی ایم کی حکومت جو فارم فوٹی سیون پہ فارم فوٹی فائب کی جیتے ہوئے کینڈیڈیٹ سے اپنی توجہ ہٹانے کے لیے وہ ایک سو اسی سیٹے جو ہم جیت چکے تھے اس سے توجہ ہٹانے کے لیے اپنی ناہلی کو چپانے کے لیے وہ دبائی لیگ سے توجہ ہٹانے کے لیے اپنے اس وقت لویسٹ فارن ریزرو ہائیس انفلیشن سے ہائیس جو ریٹ جا رہے ہیں اس وقت مہنگائی اس سے توجہ ہٹانے کے لیے ایسے اقدامات کر رہی ہیں اور ایسے بیانات دے رہی ہیں پاکستان تحریک انصاب بارہ کروڑ اسی لاکھ ریجسٹر ووٹوں میں سے جو چھے کروڑ ووٹ ڈالے گئے تھے اس میں سے پاکستان تحریک انصاب نے تین کروڑ ووٹ لیے ہیں اور الحمدللہ سپریم کورٹ نے اس کا اعلان کیا ہے کہ وہ سارے کینڈیڈیٹ پاکستان تحریک انصاب کے تھے یہ بات کہیا گیا آج اعلان میں کہ پاکستان تحریک انصاب کی فارن فنڈنگ کیس کی وجہ سے پابندی لگائیں گے سائفر کیس کی وجہ سے پابندی لگائیں گے شاید پی ایم ایل ان کے ترجمان کو یہ نہیں پتا کہ اس وقت ایک ہی فارن فنڈنگ کیس پینڈنگ اس الیکشن کمیشن میں وہ ہے پی ایم ایل ان کا سپریم کورٹ نے جو آرڈر کیا تھا اس میں سارے پارٹیوں کے فارن فنڈنگ کیسز کو دیکھنے تھے ہمارا کیس پیسلہ ہوا باقی کیسز پینڈ رہے پاکستان تحریک انصاب کے خلاف فارن فنڈنگ کیس جو آیا تھا وہ ہم اسلام آباد ہائی کورٹرن میں چیلنج کر چکے تھے اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے تین ججز نے اس کیس کو ختم کر کے میٹر ریمان کیا ہوا تھا الیکشن کمیشن کے پاس اس کے بعد پاکستان مسلم لیگ کا کیس پینڈنگ ہے اور آپ کو صرف یہ بات یاد دہانی کرا دے کہ الیکشن کمیشن نے ثبوت مانگے تھے پاکستان مسلم لیگ کے پانچ اکاؤن کے وہ ثبوت آج تک پاکستان مسلم لیگ نے نہیں دیے وہ پاکستان ان کے خلاف کیس پینڈنگ ہے نہ کہ پاکستان تحریک انصاب کے خلاف سائپر کا کیس انہوں نے انجام دیکھا ہے اس میں جان نہیں تھی مطالبہ ہم کرتے ہیں کہ ان لوگوں کے خلاف آرٹیکل سکس کی کاروائی ہونے چاہیے جنہوں نے آئین کے ہوتے ہوئے غیر آئینی کام کیے جو آئین کے ہوتے ہوئے غیر آئینی کام میں ملوث رہے ان لوگوں کے خلاف کاروائی ہونے چاہیے پاکستان تحریک انصاب اس کی شدید مزمت کرتی ہے ہر جگہ انشاءاللہ تعالیٰ اپنے پارٹی اپنے ووٹر اپنے ورکروں کا انشاءاللہ تعالیٰ دفاع کرے گی عمر صاحب بہت شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم حواتین و حضرات بہت شکریہ آپ نے بہت کم ٹائم پہ ادھر آپ اچانک آئے سب سے پہلے جس طرح میرے چیئمن اور پازل کالیگ جناب بیریسٹر گوھر صاحب نے تفصیلاً بات کی ہے میں وہ پوائنٹس ریپیٹ نہیں کروں گا آگے چلوں گا سب سے پہلی سیزی ہے کہ سپریم کورٹ نے پاکستان تحریک انصاف کو ایک پولیٹیکل پارٹی ڈیکلیئر کیا ہوا ہے اور کہا کہ پاکستان تحریک انصاف ایک سیاسی پارٹی تری اور ہے تو یہ پوائنٹ یہاں پہ ختم ہو گیا اور اور آپ کے گیارہ جازز نے سیز کی ڈیکلیریشن کی ہے دوسری اہم بات یہ ہے کہ پارٹ نے آج آ کے جو پریس کانفرنس کی ہے وہ ان کی خواہشات ہو سکتی ہیں ان کی ذہنیت دل کی خواہشات اور افسوس یہ ہے کہ مری میں جا کے مسلم لیگ نون کے بڑھوں نے یہ نشست کی اور تین دنوں سے یہ کھچڑی پاکری تھی اور جو کھچڑی جو سامنے آئی ہے تو وہ نہ ہونے کے برابر چیز ہے سب سے اہم چیز یہ ہے خواتین و حضرات کہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے جو یہ فارم سینٹالیس کی حکومت ہے یہ ایک مائنورٹی گورنمنٹ ہے یعنی کہ اس پہ پیپلز پارٹی ایم کیو ایم اور یہ باقی پارٹیاں جو اس وقت ان کے ساتھ ہیں وہ بھی ان کے ساتھ نہیں ہے اس چیز پہ اور ہم لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں پیپلز پارٹی سے بھی ایم کیو ایم سے عوامی نیشنل پارٹی نے تو بالکل کلیر کا کہہ دیا ہے کہ وہ اس کی حمایت نہیں کرتے ہیں یہ باقی پارٹیاں جنہوں نے جمہوریت کا لبادہ اڑا ہوا ہے وہ صاف صاف میدان میں آکے کہیں کہ کیا وہ مسلم لیگ نون کے اس غیر جمہوری رد عمل کا ساتھ دیتے ہیں یا نہیں دیتے کیا وہ جمہوریت کے ساتھ کھڑے ہیں یا وہ سیول مارشل لاغ کے ساتھ یا مارشل لاغ کے ساتھ کھڑے ہیں یہ صاف صاف ان کو بتانا پڑے گا میٹھا ہپ ہپ اور کڑوا کڑوا تھو تھو یہ چیز جو ہے یہ نہیں ہو سکتی صاف ان کو آنا پڑے گا دوسری اہم بات یہ ہے کہ پاکستان کے تین کروڑ عوام نے پاکستان تحریک انصاف کو اور وزیر اعظم عمران خان صاحب کو ووٹ دیا یہ باقی پارٹیاں ملا کے پاکستان تحریک انصاف کے برابر بھی نہیں آتی چوتھی چیز اس وقت اہم بات یہ ہے کہ اس وقت ملک کے حالات بجٹ سپیچ میں جو آپ کو میں نے آداد اور شمار پیش کیے تین گھنٹے میں ان کی اپنی بجٹ ان بریف اور اکنومک سرویس سے نکال کے بتایا ایک چیز کو بھی نہ فائننس منسٹر نے نہ فارم پورٹی سیون کے وزیر اعظم نے یا ان کے کسی اور وزیر اور وزیر میں تو اتنا وہ ہے نہیں کہ وہ اس کو کاؤنٹر کر سکے کہیں پہ بھی کوئی بات نہیں ہوئی اس وقت خواتین و عزرات اس وقت آپ جات کے دیکھ لیں جو ہم نے پہلے بھی پروجیکشنز کی تھی اس وقت پاکستان میں افراد ذر اس حکومت کی وجہ سے زیادہ ہونے لگی ہے مہنگائی اروج پہ بھی جائے گی بجلی کے ریٹ انہوں نے زیادہ کر دیئے اور آپ کی یادیانی کے لیے ستہ روپے یونٹ بجلی تھا پاکستان تحریک انصاف کے دور پہ آج پچاسی روپے یونٹ سے تجاوز ہو گیا ہے سو روپے یونٹ پہ جائے گا ڈالر مسنوی طور پہ دو سو پچتہ روپے پہ ہے ساڑھے تین سو روپے پہ ڈالر جائے گا مہنگائی کا سہلاب آنے والا ہے مرگیوں کا ریک دیکھنے اس وقت پانسو روپے کلو سے بھی تجاوز کر گیا ہے آٹا چینی دال آپ کی پیٹرولیم مستوحہ دیزل اور پیٹرول اسی روپے لیٹر اس پہ پی ڈی ایل انہوں نے لگا دی ہے جو مہنگائی آئے گی آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں اس چیز کو چھپانے کے لیے عوام کی توجہ ادھر ادھر کرنے کے لیے تارر نے اور مسلم لیگنون کی جو لیڈرشپ ہے نواز شریف نے شہبار شریف نے مریم نواز نے انہوں نے کھجڑی پکائی ہے آپ کو یہ بھی یاد دلاتا چلوں کہ یہ وہی مسلم لیگنون کے لیڈران ہیں جنہوں نے امیر المومنین بننے کی کوشش کی سپریم کورٹ پہ دھاوا کیا اور آج بھی یہ چاہتے ہیں اور اس وقت بھی کہ جوڈیشری کو سبجوگیٹ کریں اپنے نیچے لائیں اپنے گھٹے تلے رکھیں کہ جو یہ کہیں وہ ہو مجھے آپ بتائیں آج آپ چلے جائیں پنڈی پنجاب کی طرف وہاں پہ مسلم لیگنون کے لوگوں نے سپریم کورٹ کے خلاف اس کے فیصلے کے خلاف وہاں پہ انہوں نے روڈ بلوک کیا کوئی اڑن تشتریہ آئیں کوئی انٹیلیجنس ایجنسی کے لوگ آئے ان کے گھر والوں کو زدقوب کرنے کے لیے پنجاب پولیس نے جا کے وہاں پہ پولیس گردی ان کے گھروں میں کی یہ یا پاکستان تحریک انصاف کرتی تو ہمارے گھروں کو دونوں نے مسمار کر کے رکھتے نہ تھا ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ملک میں آئین اور قانون کی بالہ دستی ہو نہ کہ ایک سیول ڈکٹیٹرشپ یا ایک سیول مارشلال لگے یہ آپ کو یہ میں کہتا چلوں کہ اس فارم پورٹی سیون حکومت اور اسی مسلم لیگنون یہ وہ پارٹی ہیں پی ڈی ایم ون کی کچھ ہی مہینے پہلے جس وقت شہباز شریفی وزیراعظم تھا انہوں نے اوورسیز پاکستانیز کا ووٹ کا حق لے لیا تھا واپس کر دیا تھا جو کہ وزیراعظم عمران خان صاحب نے اوورسیز کو دیا تھا یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے ای وی ایم مشین کو ختم کیا کہ وہ فارم سنٹالیس کو فروغ دیں اور اپنے لیے رستہ چور دروازے سے لائیں کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ ان کی عوام کے ہاتھوں پٹائی ہوگی یہ وہی حکومت ہے جس نے ایس آئی کو وہ حق دے دیا ہے کہ یہاں پہ جتنے میڈیا کے لوگ ہیں اور پاکستان کا جو بھی شخص ہے وہ کوٹ ان کوٹ نیشنل سیکیورٹی کالمی سلامتی ایک بہت بڑا کیچ ورڈ ہے اور اپریہنشن کے شک ہو اس کے ذریعے وہ لوگوں کے فون سوشل میڈیا کاؤنٹس اور باقی چیزیں ٹائپ کر کے ان کے خلاف جھوٹے کیسز بنائیں یہ وہی حکومت ہے جس نے اپنے بجٹ میں لکھا ہے کہ ہم لوگ پرائیوٹائزیشن پروسیڈ کریں گے اب یہ غور سے سنیں بجٹ بک کے اندر پرائیوٹائزیشن کا انہوں نے ایس آئی ایف سی کے ذریعے ایک بہت بہت پکھانڈ انہوں نے شروع کیا کہ ہم لوگ ایس آئی ایف سی لائیں گے اور وہ آگے لے کے جائے گی قوم کو ایس آئی ایف سی کے ذریعے ایک ہزار پانچ سو ارب روپے کا خسارہ ہے ملک کا جو بجٹ میں جو انہوں نے پورا کرنا ہے پرائیوٹائزیشن سے کتنا پورا ہوگا تیس ارب اور اس میں علمیہ یہ ہے کہ جو کمپنیاں اور جو ادارے یہ پرائیوٹائزیاں نچکاری میں لے کے جائیں گے ان کی مالیت ایک ہزار ارب ہے خواتین و حضرات آپ کا نو سور ستر ارب کے در جائے گا پھر ایک ہزار ارب کی مالیت کے ادارے اس پہ سے تیس ارب آپ وصول کرنے ہیں نو سو ستر ارب کدھر جائے گا یہ وہی حکومت ہے جس کے انٹیریئر منسٹر نے اور یہ ان لوگوں نے پنجاب میں مل کے ساڑھے چار سو ارب روپے کی گندم امپورٹ کی درامت کی اور اس کے بعد کسان سے پنجاب کے کسانوں سے انہوں نے گندم نہیں خریدی بردانہ نہیں دیا آٹیوں نے آکے اپنا وہاں پہ سستے داموں گندم خریدی اور ابھی یہ وہ گندم ایکسپورٹ کرنے کے چکروں میں ہے ہمیں کلیر کٹ یہ آپ تاریخ میں دیکھ لیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے انیس سو ستر کی دہائی میں اس وقت نیشنل عوامی پارٹی ہوتی تھی جو ابھی ای این پی ہے عوامی نیشنل پارٹی اس کو بیند کیا غلط اقدام کل بھی غلط تھا آج بھی غلط ہے اور اسی لیے ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ یہ پارٹیاں جمہوریت کے ساتھ کھڑی ہوں یہ ایک ڈکٹیٹر ذہن کی اکاسی کرتی ہیں اس کے ساتھ ساتھ آخر میں دو چار الفاظ بات کر کے میں پھر شبلی فراز صاحب کو گزارش کروں گا کہ وہ بات کریں آپ ذہن میں رکھیں کہ اس وقت یا کوئی پارٹی نیشنل سیکیورٹی تھریٹ ہے تو وہ مسلم لیگ نون ہے کیونکہ یہ لوگ کمپرمائز ہیں ان کے اساسے باہر ان کے جو ایون فیلڈ اپارٹمنٹ تھے وہ بیرر بانڈز کے ذریعے لیے گئے اور اس کے ساتھ ساتھ آخر میں جو وزیر اعظم عمران خان صاحب کے خلاف اور بشرا بی بی صاحبہ کے خلاف کیسز تھے وہ سب کے سب گھٹیا کیسز ڈیمولیش ہو چکی ہیں سب سے گھٹیا کیس آپ کا عدد کیس ڈیمولیش ہو گیا آزم خان صواتی صاحب اور میں ہم لوگ ساڑھے تین گھنٹے اڈیالہ جیل کے سامنے کھڑے رہے وہاں پہ نیب کا ایک ڈائریکٹر نے آ کے ایک دوسرے جھوٹے کیس پہ بشرا بی بی کو گرفتار کیا اور وزیر اعظم عمران خان صاحب کو بھی انشاءاللہ تعالی ایک کے بعد دوسرے یہ گھٹیا کیسز یہ بھی ختم ہو جائیں گے اور دونوں بشرا بی بی اور وزیر اعظم عمران خان آزاد ہو کے باہر آنگئے بہت جل انشاءاللہ تعالی آخر میں میں یہی کہوں گا کہ ہمارے پی ٹی آئی کے ورکرز آپ پر جوش رہیں پر امن رہیں جیت انشاءاللہ تعالی پاکستان تحریک انصاف کی ہوگی بہت شکریہ اوروٹو شیبلی فراہ صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم آہ میں مختصر سی بات کروں گا میرے کالیگز آہ بیسٹر گوہر اور عمر عیوب خان نے اکثر باتیں کہہ دی ہیں آج کی پریس کانفرنس جو کہ اس کا پتلی حکومت یہ فارم فورٹی سیون پہ بنی ہوئی حکومت ان کے انفارمیشن منسٹر نے جو باتیں کی تو اس سے یہ محاورہ اب سمجھ میں آیا کہ چھوٹا چھوٹا مو بڑی بات پاکستان تحریک انصاف اس ملک کی سب سے بڑی سب سے پاپلر اور عمران خان اس ملک کے سب سے پاپلر لیڈر جو کہ اس ملک کا فخر ہیں یہ وہ جماعت ہے جو کہ نیشنل اسمبلی میں سب سے بڑی پارلیمنٹری پارٹی ہے یہ وہ جماعت ہے جو کہ سینٹ میں سب سے بڑی پارلیمانی جماعت ہے یہ وہ سیاسی جماعت ہے جو کہ پنجاب میں دوسری سب سے بڑی جماعت ہے یہ وہ جماعت ہے جس کے سارے فیڈریٹنگ یونٹس میں نمائندگی ہے اور یہ وہ سیاسی جماعت ہے جو کہ پاکستان کے عوام کے خوابوں کی ترجمہ نہیں کرتی ہے ستتر سال گزر گئے اور اس ملک میں جو ہم نے دیکھا جس میں کہ ایک عدہ حصہ ہمارا ملک کا چلا گیا لوگوں کو جس طریقے سے بھیڑ بکریوں کی طرح جانا گیا اور آج وہی جماعت جو کہ پچھلے دہائیوں میں کتنی دہائیوں سے حکومت میں ہے جس کا ٹریک ریکارڈ صرف کرپشن کرپشن نا اہلی اور ایک ملک دشمنی پہ مبنی ایک طریقہ کار رہا ہے یہ وہ سیول ڈکٹیٹرز ہیں جو کہ جج بھی خود بننا چاہتے ہیں جیوری بھی خود بننا چاہتے ہیں ایکزیکوشنر بھی خود بننا چاہتے ہیں انہوں نے تمام حربے استعمال کر لیے پاکستان تحریک انصاف کو سیاسی منظرنامے سے ہٹانے کے جس میں کہ انتخابی نشان جس میں کہ ہمارے کینڈیٹس کو اٹھانا ہمارے کینڈیٹس کے پیپرز نومینیشن پیپرز وہ تک نہیں جمع کرانے دیے گئے اور اس کے بعد نتائج جس طرح سے ہوئے وہ آپ کو پتا ہے اور ابھی جس طرح سے کہ الیکشن ٹربونرز کو منش کیا جا رہا ہے جس کے لیے پھر خاص ایک قانون سازی ہوئی یہ وہ سیاسی جماعت ہے جو کہ سیاست کا لبادہ توڑے ہوئے لیکن یہ بنیادی طور پر ڈکٹیٹر ہیں اور کرمنلز ہیں جو حرکتیں انہوں نے کی ہیں وہ تو پاکستان میں کوئی سیاسی جماعت نہیں کر سکتی یہ اس ملک میں ایک سترہ سیٹوں پہ مبنی حکومت ہے جس کو کہ عوام کی پذیرائی حاصل نہیں اور جس کو عوام کی پذیرائی حاصل نہ ہو وہ نہ کوئی سٹرکسرل ریفارمز کر سکتی ہے نہ وہ کوئی بڑے فیصلے کر سکتی ہے چاہے وہ پرائیوٹائزیشن ہو یا اور کتنے اہم چیزیں ہیں جس میں پاور سیکٹر بھی شامل ہے یہ ان کی یہ سوچ کہ وہ سپریم کورٹ کے فیصلوں کو صرف ان فیصلوں کو مانیں گے جو کہ ان کی مرضی کے ہو یہ ہمیشہ فکس میچ کھیلنے کے آدھی رہے ہیں ان کو عمران خان جیسا لیڈر کبھی ملا نہیں تھا ان کو وہ لیڈر نہیں ملا تھا جو کہ پاکستان کے عوام کی بات کرے پاکستان کے عوام کی حقوق کی بات کرے پاکستان کی مستقبل روشن مستقبل کی بات کرے جو آئین اور قانون کی بالدستی کی بات کرے ہماری سیاسی جد و جہد یہی ہے ہم ایک سیاسی جماعت ہیں ہم سیاسی جد و جہد میں بلیف کرتے ہیں یہ دوسری جماعتیں یہ ہمارا سیاسی مقابلہ نہیں کر سکیں اور یہ جو آپ نے ان کے جو یہ پچھلے دنوں کے جو فیصلے آپ نے دیکھے ہیں اس میں یہی ظاہر ہوتا ہے کہ یہ سیاسی طور پہ شکست خردہ ہیں اور شکست انہوں نے مان لئی ہے یہ آج کی پریس کانفرنس ایک پولٹیکل سرنڈر تھا یہ ایک ایسے ذہن کی اکاسی تھی جو کہ بلکل ہار چکا ہے وہ جو ایک شیر ہے نا تو یہیں ہار گیا میرے بزدل دشمن مجھ سے تنہا کے مقابل تیرا لشکر اترا عمران خان اکیلا کھڑا ہے پاکستان کے عوام کے لیے کھڑا ہے وہ اگر جیل میں ہے تو پاکستانی عوام کے لیے جیل میں ہے وہ اپنے اگر چاہتا تو ان کی طرح یہ بھی دیل کر سکتا تھا ملک سے باہر عمران خان سے زیادہ کوئی نہیں جانتا کسی بھی پاکستانی کو لیکن اس کا جینا مرنا اس کا سب کچھ یہی پہ ہے اور وہ ہمارے پاکستان کے مستقبل کی پاکستان کے نوجوان نسل کی جنگ لڑ رہا ہے ہم آنون قانون اور آئین کی بالدستی کی جنگ لڑ رہے ہیں ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے کیسز ماف کر دیے جائیں ہم کہتے ہیں ہمیں انصاف چاہیے اور جس بھی کیسز تھے وہ ایک ایک کر کے گرتے گئے تو اب آخری پتہ جو کہ اور کچھ نہیں ہے جیسے کہ کوئی وکٹیں اڑا کے اور بھاگ جائے وکٹیں اتار کے یہ ان کا جو پاکستان تحریک انصاف کو بین کرنے کا اس پہ پابندی لگانے کا یہ بچوں کا کھیل نہیں ہے یہ بہت ایک سنجیدہ مسئلہ ہے جو کہ یہ تارڑ جو ہے پتہ نہیں اس کا پورا نام کیا ہے یہ اس کے کیا نام ہے ہاں اتا اللہ تارڑ یہ جو کہ بڑی باتیں انہوں نے کی وہ زیب نہیں دیتی ہیں ان کا ان کی جو وہ ہے اتنی بڑی باتیں یہ نہیں کر سکتے ہیں ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں محیشت بحال ہو محیشت اس وقت تک نہیں بحال ہوگی جب تک کہ سیاسی عدم استحقام ہوگا آپ جو سٹیپس لے رہے ہو آپ جو اقدامات کر رہے ہو وہ سیاسی عدم استحقام کو ضرب دے گی ملک متحمل نہیں ہو سکتا پاکستان تحریک انصاف پاکستان کے عوام کی حقوق کی رکھوالی کرے گی اور اس سلسلے میں جس طرح کے بھنڈے طریقے سے ہمیں بین الاقوامی دنیا میں عدد کیس جیسے کہ آپ لے لیں جس طرح سے کل بشرا بی بی کو ٹریٹ کیا گیا ایک خاتون ایک ایکس خاتون اول جس طرح سے بدتمیزی کی گئی ان چیزوں سے آپ کا قد مزید چھوٹا ہوتا ہے یہ چیزیں آپ نہیں کر سکتے آپ پاکستان کے عوام کو بھیڑ بکریاں نہیں سمجھ سکتے آپ نے جو کرنا ہے وہ آپ کو پاکستان کے عوام جب تک اجازت نہیں دیں گے آپ نہیں کر سکتے کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں پاکستان تحریک انصاف پاکستان کی عوام کی نمائندگی کرتی ہے اور ہم اپنی سیاسی جد و جہد جاری رکھیں گے اور ہم یہ چاہیں گے کہ اس ملک میں سیاسی عدم سیاسی استحقام آئے فورن انویسمنٹ اس جیسے حالات میں نہیں آتی آپ مجھے بتائیں کہ پاکستان سے لوگ اپنا سرمایہ منتقل کر رہے ہیں بیرون ممالک میں یہاں سے برین ڈرین ہو رہا ہے جتنے بھی لائک بچے ہیں نوجوان ہیں سب جو ہے تو باہر جا رہے ہیں یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے ہمیں اس کو درست کرنا ہوگا ہمیں اس ملک کی رکھوالی کرنی ہوگی ہمیں اس ملک کے عوام نے منڈیٹ دیا ہے اور ہم ان کے حقوق کی تحفظ کریں گے اپنی سیاسی جدوجہد کے ذریعے جس کا بنیادی نقطہ ہے اہین اور قانون کی حکمرانی بہت بہت شکریہ ہے اس کو آسکتے ہیں اس کو پاندے ہیں تو یہ کسی چیزے کامنے میں ملک کے بہت شکریہ کریں گے چیزے کامنے کے اندرسیزے کے ایدا ہے دیکھو جہاں تک پہلے سوال کا آپ کا تعلق ہے تو اس پہ تو ہم آپ کو کوری بنائے پاکستان تحریک انصاف بلکل تیار ہے اور ہم یہی کہہ رہے ہیں آپ کو کہ پاکستان تحریک انصاف یہ سمجھتی ہے کہ یہ عدلیہ پر وار کیا گیا ہے اور یہ عدلیہ کو کمزور کرنے کی کوشش کی گئی ہے پاکستان تحریک انصاف اور اس کے ووٹر سپورٹر سارے انشاءاللہ عدلیہ کے ساتھ کڑے ہوں گے ڈان لیکس والے یہ ہیں پاناما والا یہ ہے سپریم کورٹ پر اٹیک کرنے والے یہ ہیں اور یہ وہی لیڈر ہے جس کا پاکستان مخالب بیان کسی بین الاقوامی عدالت میں استعمال ہوا ہے یہ وہی ہے بین لگنا ہے تو ان پہ لگ جائے ان کو کہو جس وقت یہ کہا کرتا تھا مجھے کیوں نکالا ان کی سٹیٹمنٹیں نکالے دو سٹیٹمنٹ انف ہے آج بھی نواز شریف ایکویٹڈ نہیں ہے ان کی اپیلیں وڈرا ہو گئی تھی تو ان پہ بین لگنے چاہیے تو الحمدللہ ہماری تیاری پوری ہے اور پاکستان تحریک انصاف نہ صرف یہ میں نے آپ کو کہا کہ تین کروڑ عوام کی اس وقت نمائندگی کر رہی ہے تین کروڑ پاکستانیوں کی مور دن سیونٹی پرسن لوگ اس وقت اس کے ساتھ اٹیچ ہے اس کا ہنڈر جہاں تک ریویو کا تعلق ہے یہ ریویو ایک عینی راستہ ہے یہ ان کا رائٹہ عین کے مطابق وہ ایک سرسائز کرنا چاہے تو ضرور لیکن ہمیں امید ہے جس کری کے سے ان کی ریویو ہوگی اور سپریم کورٹ نے ججمنٹ دی ہے انشاءاللہ تعالی ریویو میں ان کو کچھ نہیں ملے گا یہ آرڈر انشاءاللہ امپلیمنٹ ہوگا اور جو آپ ریزر سیٹوں کی بات کر رہے ہیں الحمدللہ ہمارے پورٹی ون ایم این ایس تھے ہمارے سارے ام این ایس کے فارم جمع ہو گئے سب کے سوائے تین کے جو ہمارے پاس آ رہے ہیں باقی جمع ہو گئے اچھا یہاں پہ ایک سیکنڈ یہاں پہ آپ نے بات کی نا کہ ریویو مائرے کانون بیریسٹر گوھر صاحب ہیں پر بیسیت ایک سٹوڈنٹ اف لو میں کہہ سکتا ہوں کہ ریویو کے لیے ان اللہ ہے و انہلہ راجیوں بات ختم ہو گئی ختم ہو گئی اچھا ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ ایک اور ضروری بات ہمارے دو نظریہ دو قوموں کا نظریہ تھا جس پہ انیس سو سنتالیس پہ پاکستان بنا چودہ اگرسٹ کو اسی حکومت نے پرسوں کے دن سینیٹر آزم خان سواتی صاحب اور مجھے اور ہمارے ساتھیوں کو اڈیالا جیل چوکی میں جو آپ ساتھی وہاں پہ جاتے ہیں وہاں پہ چوکی ہے جیل کے اندر نہیں ہے باہر ہے مسجد کے دروازے بند کر دیئے اور کہا کہ آپ نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں مسلمان کسی اور مسلمان کے اوپر کے سامنے دروازہ مسجد کا نہیں بند کر سکتا اور وہاں پہ جو آپ کا ایس ایچو تھا اس کا نام اویس ہے اس نے کہا آپ جو مرضیہ کرنے ہمیں آرڈرز ہیں یہ حال ہے یہاں پہ غیر ملکی غیر مسلم ممالک میں یہ نہیں ہوتا جو کہ مسلم لیگ نون کی حکومت پنجاب کی حکومت جہاں پہ مریم نواز فارم فارٹی سیون کی چیف منسٹر ہے اور یہاں پہ شابہ شریف فارم فارٹی سیون کا وزیر اعظم ہے یہ حالات ہیں ملک میں کہ نمازیوں کو مسجد کے دروازے ان پہ بند کیے جارہے ہیں دیکھے 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 پہلی بات تو یہ ہے کہ اے ان پی نے سٹیٹمنٹ دی ہے ہم اس کو خوش آئند سمجھتے ہیں اور ہم باقی پارٹیسی توقع کرتے ہیں کہ وہ بھی جمہوری سوچ رکھتے ہوئے یہ آگے بڑھے گی اور ماضی سے سبق سیکھیں گے انشاءاللہ لیکن انیوے پاکستان تحریک انصاب اپنا آپ کرے گی ایک منٹ ایک اس طرف سے ایک ویسچن لے لے دیکھو پاکستان طریق انصاب اعلان کر چکی ہے خان صاحب کے ویجن کے مطابق ہم آگے بڑھ رہے ہیں اور وہ بلیو نہیں کرتے کہ پاور شیرنگ ہو اور وہ بلیو کرتے پبلک پالٹکس پہ اور پبلک پالٹکس میں یہ کہ اس وقت ایوان میں جتنے پارٹیزیں ان کے ساتھ مل کر کہ ہم حکومت نہیں بنانا چاہتے ہم تو کہہ رہے ہیں جی فردر آگے جائے اس کے لیے میں ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا کہ یہ درست نہیں ہے جو آپ نے کہا ہے کہ پاکستان طریق انصاب کسی اور سیاسی جماعت سے مذاکرات نہیں کرنا چاہتی ہمارا جو الائنس ہے وہ اس بات کی خمازی کرتا ہے کہ ہمارا ایک پلیٹ فارم ہے اور ہم بلیو کرتے ہیں ہم نے صرف وہ جماعتیں وہ سیاسی جماعتیں جو کہ اس ملک کی تباہی کی ذمہ دار ہیں ان کے ساتھ ہم نے نہیں مذاکرات کرنے باقی ہم نے ساری سیاسی جماعتوں سب کے ساتھ کریں ایک جی بلکل ایوب خان صاحب تاریخ کا میں سمجھ گیا آپ کی بات آپ نے کیا ایوب خان صاحب میرے دادا ہونے کے ساتھ ساتھ صدر پاکستان بھی تھے فیلڈ مارشل بھی تھے جنگ ازیمیں بھی لڑی اور تاریخ کیا حصہ ہے کوئی لوگ ان کو کرٹسائز کرتے ہیں کوئی ان کی تعریف کرتے ہیں اس میں کوئی دو آران نہیں ہے نیکس ساتھ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ پارٹی جو ایکچولی پاکستان کے سالمیت کے مخالف ہو ان کے اوپر پابندی لگنی چاہیے اور وہ لوگ نہیں ہوتے جن کے پاس سیونٹی پرسن عوام کی پپولارٹی ہوتی ہے یہ کہاں تک چورے چپے پڑھتے رہیں گے یہ عوام کو توجہ ہٹانے کی ایک اور جو آنا ایک کوشش کی ہے انشاءاللہ تعالیٰ یہ اس میں بھی بینکاب ہو شیرمیر صاحب یہ تو مزارش کیا ہے کہ ایک طرف بجنیاں گرہ جا رہے ہیں یہ گلوں کی صورت میں دوسری طرف ایسے فیصلے آ رہے ہیں دوسرا ہی میں چاہتا ہوں کہ اپنی شبیل صاحب نے بھی یہ کہا کہ چھوٹا مو بڑی گا کیا آپ سمجھتے ہیں کہ حکومتی علائیس میں ان کے اندر اتنی جورت ہے کہ وہ یہ فیصلہ کر سکے جو انہوں نے فیصلے کی ہے اور سیکھلے کچھ لوگ فیضہ ورد کرتے ہوئے ہیں کیا کہیں گے دیکھو جہاں تک پابندی لگانے کا تعلق ہے وہ تو سپریم کورٹ کرتی ہے اور حکومت جو فیصلہ لیتی ہیں ہم اس کے لئے ریڈی اور ان کی بڑی کوشش تھی اے تو کوشش یہی کر رہے تھے کہ عمران خان صاحب کا نام نہ رہے لیکن اللہ نے وہ نام چاہا اور وہ رہا ہے تو پاکستان نے ان کو آٹھ فروری کو وہ ریزلٹ دے دیا کہ جو لوگ کہتے تھے کٹا لگائیں گے وہ سارا کچھ ہے الحمدللہ عوام بیرڈی اور پاکستان طریقہ صاحب بھی کہ انشاءاللہ اگر یہ ایک پابندی لگائیں گے یہ کسی صورت نہیں لگ سکتی نہ اس کے گراؤنڈ ہے جہاں تک درنا ہے تو وہ درنا ان کا رائٹ ہے جو آخری سوال ہوگا مالی جی خان کوڑے دیلے سار wear آج فریر جی آزا خان آبازی کے عمران صاحب کے تران کہا کہ میں وزیرا آدم نیفر کو قومت کے پاس یہ اتیاری نہیں ہے کہ وہ کسی تمguardے پارٹی کو بیٹ پکے اور میں کہا کہ یہ قومت کو قومت سے کھومت ہے ان کی اپاس درونس دیں نہیں ہے تو شاید کا کان آبازی کی کہتے ہیں اور دیکھیں ایک بھائی سارت علیہ ان کے بھوچے ہیں آپ نے کہا کہ جو بھی قومت کے گینے دیکھیں صحیح شایدہ کانباسی صاحب نے صحیح کہا یہی آرٹیکل سیونٹین کہتا ہے یہی الیکشن ایکٹ کا جو سیکشن ٹو ون ٹو ہے اس کے مطابق بھی یہی ہے حکومت پیسل رہی تھی حکومت گراؤنڈ دیتی ہے اور پیسل ہے سپرین کورڈ نے کرنا یہاں پہ شبلی فراز صاحب اس میٹنگ میں موجود تھے وزیراعظم عمران خان صاحب کے ساتھ اور انہوں نے سپسیفک کی وزیراعظم عمران خان صاحب نے کہا کہ شاید خاکانباسی صاحب اور ان کی پارٹی کو ہم لوگ ویلکم اس لیے کرتے ہیں کیونکہ یہ آپ کے دو خاندانوں کی پارٹی اس سے نکل کے ایک نئی پارٹی آئی ہے اور نئی پارٹی ڈیموکرسی میں آنی چاہیے ہم لوگ ویلکم کریں شکریہ